اللہم صلی على سیدنا محمد کے کام میں دخل اندازی نہیں دینی چاہیے جیسے کبھی ایک آت دفعہ دوست کے ساتھ کبھی اثر کے بعد یہاں کوئی لسی کی دگان ہے وہاں چلا گیا میں اب میں بیٹھا ہوں تھوڑا سا دماغ کو سکون ملے گا جو بھی گزر رہا ہے آئے گا مسافہ لازمی کرے گا وہ تو اپنے لحاظ سے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں لیکن اس طرح سے آدمی کی پھر وہ تفریقی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے پھر بیٹھ بھی جاتے ہیں اب کسی دوست کے ساتھ گئے ہیں تو کچھ گفشپ کے لیے موڈ اچھا ہوتا ہے آدمی کا چلو ادھر ادھر کی باتیں کرے گا اب وہ تیسرہ بھی آگئے بیٹھ گئے ہیں وہ پولس بلانی پڑھ رہی ہے اس کو اٹھانے کے لیے تو مجھے ایک دوستیں ہمارے یورپ سے آئے ہیں بڑے اچھی دوستی ہیں ان سے وہ کہنے لگے یورپ میں اس حرکت کو انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے وہاں کوئی بھی مشہور آدمی کہیں بھی بیٹھا ہوا ہو تو لوگ انٹرفیئر نہیں کرتے کتنا ہی مشہور ہو گئے ہیں کہ بھی بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے بہت آنکھوں سے آنکھیں ٹکرا گئیں تو سلام کر لیا بس سلام ضرور کرنا چاہیے اگر آئی کانٹیکٹ ہو جائے آئی کانٹیکٹ نہیں ہوا ہے تو وہیں سے پتلی گلی سے نکل لو وہ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھنے دعا رہا ہوں سے گرنا آدمی کہیں بھی جانے کے قابل نہ بیٹھنے کے قابل اپنے گھر میں باؤنڈ ہو کے رہ جاتا ہے بھی اب میں اثر کے بعد نکلتا ہوں اپنی بکری کی خیریت معلوم کرنے کے لیے بکرییں بھی پالی ہوئی ہیں نا تھوڑا سا آدمی تھوڑا سا گھاس باس ان کی خیریت پھر وہاں سے کوئی آ رہا ہے کوئی وہاں سے آ رہا ہے اب آدمی ان کے سامنے بکری سے ہیلو ہائے نہیں کر سکتا نا بولیں گے اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں بکری سے دیکھو ہیلو آئے کر رہے ہیں تو انسان کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے کچھ اس کی پرائیویٹ لائف بھی ہوتی ہے نماز میں مجھے آنا پڑتا ہے جیسے ہی نماز پڑھ کے نکلتا ہوں دو چار آدمی آپ سے دو منٹ چاہیے ہیں بساہ تو اس سے دیکھو یہ ہے تو عقیدت محبت کی بات ہے ہم جیسے نالائقوں سے کوئی عقیدت کر رہا ہے مجھے تو شرم آتی ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی لوگ اللہ کے لئے محبت کر رہے ہیں اس محبت کی قدر تو دل سے دستفع کرتے ہیں لیکن یہ اظہار محبت کا طریقہ خاندانی بولو بھائی نہیں تو ملقات کا ٹائم لے کے آئے ہیں اگر فون پہ رابطہ نہیں ہو رہا تو جب تک نہیں ہو رہا نہیں کر رہے ہیں جب رابطہ ہو جائے تو میں نے کال ٹائمنگ بتائی ہوئی ہیں رات دس سے پونے گیارہ اتوار کے علاوہ اس میں جب تک کوئی خاص ایمرجنسی نہیں ہوتی میں کال ریسیو کرتا ہوں اگر کبھی ایمرجنسی ہو گئی تو ریسیو نہیں کرتا تو اس دوران آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس میں جب رابطہ ہوگا تو آپ نے بتانا ہے کہ بھئی کیوں آنا چاہتے ہیں کیوں کا پہلے جواب مل جائے کیونکہ بہت سے مسائل ٹیلی فون پہ ہی حل ہو جاتے ہیں اب دیکھو یہ معاشرت کے آداب ہیں آپس میں رہن زہن کے آداب ہیں اس سے خود بھی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی دوسرے کو بھی نہیں ہوگی اب میں ایک واقعہ سناتا ہوں دو ہفتے پہلے میں ابھی درس دوں گا ابھی انشاءاللہ یہ چھوٹا سب ہے درس ابھی شروع کر رہوں گا سورہ ملک پہ چند دن پہلے کسی نے فون کیا وہ تھے بھی میرے جاننے والے مسلسل ٹائم لینے کا کر رہے ہیں مسلسل میں نے کہا بھئی فون پہ بتا دیں کیوں ملنا چاہتے ہیں نہیں نہیں وہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے ملاقات کے بغیر نہیں ہو سکتی میں نے کہا مجھے تھوڑا سا تو اشارہ دینا میں نے اگر سمجھا کہ ملاقات کے بغیر نہیں ہو سکتی تو پھر میں ٹائم دے دوں گا اور ہو سکتا ہے فون پہ ہی نمٹا دوں گا نہیں 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 مجھے آپ سے ملنا ہے میں نے کہا بچارے کو کوئی امرجنسی کی میں نے ٹائم دے دیا اب میں بھی اس ٹائم پہ پھر باؤنڈ ہو کے بیٹھ جاتا ہوں وہ آئے اتنی دور سے آئے بچارے راستہ تلاش کرتے گوگل میں بھی وہ انڈا موڑ سب سے پوچھتے پوچھتے الفلائیہ پہنچ گئے جب پہنچے ہیں تو میں ان کے پاس بیٹھا جی ارشاد چائے پییں گے تھنڈا پییں گے جی یہ پییں گے مطلب ان کہتا ہے خون پییں گے آپ کا ویسے ہی مزا کر رہا ہوں یعنی تو میں نے کہا جی ماشاءاللہ کیسے ہے کہہ رہے ہیں حضرت میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں کوئی رشتہ بتا دیا میں نے کہا یار دیکھو رشتہ بتانے کے لیے وہاں سے یہاں آنے کے ضرورت نہیں تھی مجھے یہ کہہ دیتے کہ رشتہ بتانے تو میں آپ کو بتا دیتا کہ میں رشتے نہیں کراتا رشتے کرانے کے لیے یہ نمبر ہے میرے ریفرنس سے آپ ان سے بات کریں اور چونکہ میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں آپ نے ایک شریف آدمی ہے تو میرے ریفرنس ان سے آپ بات کر لیں کہ بھئی یہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں یہ دو نمبر آدمی نہیں ہے تو میں بانتا تھا دو نمبر نہیں ہے تو میں آپ کی سفارش بھی کر دیتا تو فوم پہ سارے کام ہو جاتا البتہ کسی کا مقصد صرف ملاقات ہی ہے وہ یہ پھر یہ نہ کہے کوئی کام ہے کہ بس مقصد ملاقات ہی ہے تو پھر میں خود دیکھ لوں گا کہ بھئی ملاقات بھی کی جا سکتی ہے کہ اگر محبت میں ملنا چاہ رہا ہے تو کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن پہلے سے ذہن میں ہوگا کہ اس کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے ملاقات یہ بھی اچھی بات ہے کیونکہ جب کوئی ملاقات کرنے آتا ہے تو صرف اس کو فائدہ نہیں ہوتا مجھے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف ڈیزائن کے لوگ جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہماری نالج میں اضافہ ہوگا تجربے میں اضافہ ہوتا ہے خاص طور پر دوسرے ملک سے جو لوگ ملنے کے لئے آتے ہیں میں ان کو کبھی بھی منع بولو بھائی نہیں کرتا کبھی بھی منع نہیں کرتا لیکن میں ان کو ایسا ٹائم دیتا ہوں کہ میں سہولت سے اس میں ان کے ساتھ تسلی سے کوئی ڈاکٹر ملنے کے لئے آئے کبھی بھی منع نہیں کرتا کیونکہ میں پھر اس ڈاکٹر کو نچوڑ لیتا ہوں صحیح ہے نا دمبے کی چربی ہاں بھائی کیا آپ لوگ کیا چربی پر اتنا اچھا بیان کیا آپ لوگ کیوں اس پر وہ اعتراض کر رہے ہو ابھی کوئی فٹنس کے ماہر تھے شاید یہاں بیان میں بیٹھے ہوئے ہوں بڑی ڈگری ہیں ان کے پاس وہ ٹرینر ہیں ان کا کام ہے لوگوں کو کیا کرکھنا ٹرین کرنا ان کی فٹنس پر ان کو بہت سارے کورسز کیے ہوئے ہیں اور بہت اچھی ڈگری ہیں ان کے پاس بہت معلومات ہیں ملنے کے لئے آئے تو میں نے ان کو ٹائم دیا مجھے پتہ چلا پھر میں نے کہا اب میں آپ سے ملنے کے لئے کب آؤں بات آرہی ہے سمجھ میں کیونکہ اس طرح کے لوگوں سے ملنے سے آپ کی معلومات بڑھتی ہیں خاص طور پر دوسرے ملکوں والے اس سے جب ملاقات ہوتی ہے تو دنیا کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بیچارہ یہی سے آرہا ہے اور اس کے پاس نالج نہیں اس سے نہ ملو ہر طرح کے طبقے سے میں کوشش کرتا ہوں ملوں غربہ سے بھی مساکین سے بھی جو بیچارے جوتے گانٹھنے والے موچی ہیں ان سے بھی ملتا ہوا یعنی میں نے کوئی ایسا نہیں رکھا وہ میار کہ یہ اس کیٹیگری کے لوگ آئیں گے تو ان کو ٹائم دوں گا لو لیول کے لوگوں کو ٹائم نہیں دوں گا ایسا الحمدللہ نہیں ہے لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ملاقات کا مقصد کیا ہے تو پھر اس کے تحت اس کو ٹائم دے دیا جاتا ہے یہ آدمی ہے اس کو ٹائم دینا ہے ابھی یہ ہماری مصروفیت ہے تو اس کے حساب سے ہم اس کو یہ والا ٹائم دے دیتے ہیں کوئی بھی ہے تو یہ نہ کہے کہ میرا کوئی مسئلہ ہے یہ کہہ کہ میں نے صرف کیا کرنی ہے ملقات تو پھر اس کو لیے گریبی والے ٹائم ہے سمجھ میں آرہیے بات گریبی والے ٹائم جس میں آدمی مصروف نہیں ہوتا اس میں اس کو بکری کی جب خیریت معلوم کی جائے گی اس وقت بھی بلائے جا سکتا ہے کہ بھئی اب کوئی کام نہیں ہے چلو یار تھوڑا سا آجاؤ ہمارے ساتھ تم بھی بکری ٹہل لیں کیا خیال ہے بکری کو ٹہلانے بعض لوگ ایسے ہیں جو ملقات کا ٹائم مانگتے ہیں بہت قریبی ہیں تو میں کہتا ہوں آجاؤ ایسے ٹائم پر بلاتا ہوں کہ اس وقت گھر کا سودہ سلف خریدنا ہوتا ہے تو بائیک پہ اپنے ساتھ پیچھے بٹھا لیا بھئی تمہارا کوئی مقصد تو ہے نہیں نا تھوڑا سا ٹائم پاس کرنا ہے تو آجاؤ بیٹھ جاؤ ٹیمارٹر لینے چلتے ہیں اکٹے تو اس میں کیا ہوتا ہے وہ بھی خوش ہو جاتا ہے کہ بے تکلوفی میں گفشب بھی ہو جاتی ہے ٹیمارٹر بھی آ گئے دہی بھی آ گئی انڈے بھی آ گئے ڈبل روٹی بھی آ گئی اور ٹائم بھی بچ گیا جو صرف زیارت کے لیے آ رہا ہے صرف ملنے وہ میرے لیے سب سے آسان ہوتا ہے اس میں پھر یہ ہے کہ بھائی ہم انڈے لینے جا رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ بائیک پہ بیٹھ جائیں بلکہ بہتر ہے یہ پیسے پکڑیں یہاں سے دو درجن انڈے لے آئے ٹھیک تو اس میں ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور پھر جب انڈے لے کر آئیں تو آپ کے لیے جو چاہ بنے گی اس کے لیے دودھ بھی یہ پیسے آپ لے لیں اور خود ہی لیتے آئیں تو تھوڑی سی بھی خدمت بھی تو کرو نا پھر ہی بھگڑ میں آپ بس آ رہے ہو تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ آپس کے رہن سہن کے کیا ہیں آداب ہیں اس سے انسان خود بھی سہولت میں رہتا ہے اور سامنے والا بھی سہولت میں رہتا ہے اور بے تکلف سے انسان کیا رہے بولو بھائی دور رہے بالکل تو تکلفات میں ہم جو ہیں نا اب میں ایک ٹائم دیتا ہوں ایک بودھر سے وہ آ گیا ادھر سے ابھی ایک لانڈی سے آیا ہوں میں کورنگی سے آیا ہوں لانڈی والے کو بچارے کو کیسے واپس بھیجے آدمی نہیں بھیجو تو مسئیبت بھیجو تو مسئلہ وہ کہہ گئے بد اخلاق ہوتے ہیں مولانا لوگ تو اس کی کوشش کیا کریں سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہو و نصلی علی رسول کریم ابھی دیکھو جاپان سے جماعت آئی بھی تھی اچھا ہوا وہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں تو مجھے ان سے بڑا فائدہ ہوا اوریجنل جیپنیز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بیان میں اردو بھی آتی ہے ان کو ٹوٹی پوٹی تبلیغ میں سیکھی ہے تو وہ تو وہی کے پیدائش ہی ہیں میں نے انہوں نے مجھے بتایا کہ جاپان کے بارے میں جو آپ نے بیان کیا نا وہ بالکل صحیح بیان کیا سمجھ میں آرہی ہے بات وہ کیا بیان تھا بھی میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا ورنہ میرا موضوع کیا ہو جائے گا چینج سمجھ رہے ہیں وہ جو نسل روکنے والی بات میں نے کی اور اس کا وہاں کیا نقصان ہو رہا ہے ان ملکوں میں جہاں نسلیں روکی ہیں تو وہ مقامی ہیں وہاں کے نیشنل ہیں انہوں نے بتایا کہ آپ کی بات سو فیصد بولو بھائی درست ہے یہ صرف دور کے ڈھول ہیں سوہانے اور انہوں نے یہ بھی بتائے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے ان کی دعوت رکھی ہے بھی بیان کے بعد کیا رکھی ہے ان کی دیکھو خاندانی زیارت ہو گئی نہ تمیز سے ٹائم لے لیا نا پہلے تو میں نے کہا میں مزید جاپان کو کنگھا لوں گا بلکہ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ یہاں آئیں اور کارگزاری سنائیں جو میرا بیان میں نے کیا تھا جاپان کے بارے میں اور ان کنٹریز کے بارے میں جہاں نسل روکی جا رہی ہے تو نسل روکنے کی ان کو کیا نقصان ہوئیں یہ آپ اپنی زبان میں چنگ پونگ چنگ پونگ کر کے بیان کریں پہلے چنگ پونگ چنگ پونگ کر کے بیان کریں پھر اس کا اردو میں ترجمہ کریں پھر لوگوں کو یقین آئے گا کیا خیال ہے کہ خواتین کے کتنے حقوق ہیں ان ملکوں میں ہیں بھئی اور مردوں کے کتنے مزے ہیں لیبل ہے ویمن رائٹس کا حقوق نسل کا لیبل بہت اچھا ہے عملاں عورتوں کی زندگی بولو بھائی برباد باقی یہ مطلب نہیں کہ جاپانیوں میں کوئی خوبی نہیں ہے بہت سی چیزوں میں وہ ہم سے بہت اچھے ہیں ایک نمبر ہوتے ہیں لائن میں لگتے ہیں تمیز سے زندگی گزارتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بہت اچھی ہیں لیکن چونکہ اسلام نہیں ہے مذہب نہیں ہے تو یوں کہہ سکتے ہیں اتنے اچھے ہو کے بھی برباد ہو رہے ہیں اگر مذہب ہوتا تو پھر بہت آگے جاتے وہ مذہب نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے بتایا کہ ڈپریشن کے سب سے زیادہ ہسپتال جاپان میں ہے حالانکہ سب سے زیادہ ترقی آفتہ خوام ہے مگر ڈپریشن کے مریض سب زیادہ کہاں ہیں بولو نا یار جاپان میں سب سے زیادہ تو خودکشیاں سب سے زیادہ ان کی ریپورٹ تھی جاپان میں لیکن میرا خیال ہے سویڈن کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے جاپان جیسے کرپشن میں ہم لوگ پہلے نمبر پہ الحمدللہ نہیں ہیں تو 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 میں نے ان سے کہا لیکن پھر وہ خطرہ یہ تھا کہ خام خام اثر نہ ہو کہ وہاں جائیں تو جاپانی گورمنٹ ان کو تنگ کرے پھر کہ ہمارے بارے میں کیا ریپورٹ پیش کر کے آئے ہو تو اس طرح کے لوگوں سے میں خود ملتا ہوں ملنا چاہتا ہوں تو ایک اس کے تحت وہ شیڈول کے تحت اچھا بات سے بات نکلی ہے تو دیکھو کتنا اچھا کام کیا تبلیغ کی برکت دیکھو آپ کہاں کہاں پہنچی ہوئی ہے وہ تبلیغ کی برکت ہے کہ ان کو اردو بھی آگئی یہ میں نے بیان میں کہا تھا نا کہ تبلیغی جماعت کے جہاں دین دنیا میں پھیل رہا ہے اردو زبان بھی پھیل رہی ہے تو اس کے ایک جیتا جاکتا ثبوت کیا خیال ہے بھئی وہ ٹھیک ہے ان کے فادر جو ہیں اردو سپیکنگ ہیں مدر جیپنیز ہیں مگر پھر بھی انسان کی جو زبان ہوتی ہے وہ مدر لینگویج ہوتی ہے فادر تو خود وہاں پہ جیپنیز زبان بولتے ہیں نا کیا خیال ہے وہیں جیپنیز بولیں گے نا اس کے باوجود تبلیغ کی برکت ہے کہ اردو تو یہ اردوی سپیکنگ لوگوں پر تبلیغ کا الکس ہے کہ حسان ہے کہ ان کی زبان کو دنیا میں بولو یار پروموٹ کر رہے ہیں پھیلا رہے ہیں اس زبان مفتی تارک مسعود صاحب کے لائیو پیانات سننے کے لیے فیس بک ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو فالو اور لائک کرنا مت بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں جزاک اللہ